ملک میں ڈالر بہران شدت اختیار کر گیا ائر کارگو ایجنٹس ایسوسییشن نے منسٹری آف کومرس، سٹیٹ بینک اور فیررل سیکیٹری ایوییشن کو خط لکھ دیا ہے ملک بھر میں ائر کارگو سرویس بند ہونے کے خدشے سے آگاہ کر دیا ہے جہازوں کے ذریعہ ایکسپورٹ کی ترسیل بند ہونے کا خطشہ ائر کارگو ایجنٹس ایسوسیشن اور پاکستان کے مطابق تین ماہ سے بینکوں نے ائر کارگو افریڈ فارورڈرز کو رقم ڈالر کی مد میں آدھا نہیں کی ملک میں اگر ائر کارگو سرویس بند ہو جائے گی تو پھل، گوش، ٹیکسٹائل، لیدر، کھیل اور عدویات کے سماد کی ترسیل بند ہو جائے گی 85 فیصد عالمی ائر لائنس کا آپریشن بھی ملک بھر میں متاثر ہو جائے گا سرویس بند ہونے سے ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے جبکہ بیرونی ائر لائنس کا آپریشن کھٹائی میں پڑ جائے گا جس کے سبب مسافروں کا عالمی سفر بھی خطرے میں ہے اول پاکستان ائر کارگو ایجنٹس ایسوسیشن اور پاکستان کے مطابق ایفریٹس ائر لائن، اتحاد، قطر ائر ویز اور ٹرکش ائر لائن کو تین ماہ گزا جانے کے باوجود ڈالرز میں رقم نہیں ملی ہے بلکی ترسلات زر متاثر ہونے سے ڈالرز، ریال اور دھرم کی کلت پیدا ہو گئی ہے جس کے باعث عالمی ائر لائنس کو بینک رقم دینے سے قاسر ہیں